بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو ڈریم اچیورز بھائی محمد اتنا ہم نے پولیٹیکل سائنس میں مسلم فلسفرز کی ایک سیریز ٹارٹ کی ہے اس سے پہلے ہم نے الفہ رابی کو ڈسکس کیا جو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں جس کا لنک مل جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں علمہ وردی کو علمہ وردی صاحب کا جو پورا نام ہے ابو حسن علی بن محمد بن حبیب علمہ وردی علمہ وردی صاحب 1974 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 1058 میں ہوئی اباسی ٹائم پی ایڈ اس ٹائم چل رہا تھا تو جو علمہ وردی صاحب ہیں ان کو جتنے بھی مسلم فلسفرز گزرے ہیں وہ سارے فلسفرز ایک ایزا پولیٹیکل فلسفرز ایزا تھیولوجسٹ اینڈ جورسٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد علمہ وردی صاحب نے اپنی ایڈیوکیشن ٹریڈیشنل ایڈیوکیشن حاصل کی بغداد سے ہی اس کے بعد انہوں نے اپنا جو کیریئر ہے پروفیشنل کیریئر ہے وہ ایزا پروفیسر آف لاو اینڈ جورس پرڈنس وہ بھی بسرہ سے سٹارٹ کیا انہوں نے اور اس کے بعد وہ بسرہ کے اندر بغداد کے اندر ایزا قاضی القزت منٹو سے ایزا چیف جسٹس جو ہیں وہ بغداد کے اندر اپوائنٹ ہوئے اور وہ اپوائنٹ ہوئے قائم نے جو اس وہاں کے قائم مقام تھے لیڈر تھے رولر تھے رئیس تھے انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور وہ اس ٹائم وہ عباسی ٹائم پیریٹ چل رہا تھا اور اسی وجہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو قاضی القزت کا بھی قاضی القزت کا بھی ٹائٹل دیا گیا اکدل قواد کا بھی ٹائٹل دیا گیا اکدل قواد یہ ان کو اپنی بہترین جو کوٹ کے اندر بہترین سینز کرنے کی بیس کے اوپر ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا اکدل قدات اچھا اس کے بعد علمہ وردی صاحب کے کچھ رائٹنگز ہیں کچھ ورکس ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہے الحکم ایٹ سلطانیہ یہ اصل میں بھوک جو ہے یہ والی الحکم الاحکام السلطانیہ یہ بیسیکلی علمہ وردی صاحب نے لکھی مسلمانوں کے ٹائم پیریڈ کے اوپر کہ مسلمانوں نے اتنے ٹائم رول کیا عرب سے لے کے ایسٹ ایشیا تک انہوں نے رول کیا بٹ پھر بھی مسلمان کوئی ایگزیکٹ میکنیزم آف گورنمنٹ یا کوئی ایگزیکٹ سٹیٹ کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ فائنل نہیں کر پائے تو اس کے اوپر انہیں یہ بک لکھی اس کے بعد نشات الملوک اس کے بعد قوانین الوزارت یہ انہوں نے اس جو قوانین الوزارت اللہ آف منسٹری یہ انہوں نے بک لکھی تھی کہ جو مسلمان ہیں جو بھی رئیس ہوگا یا رولر ہوگا وہ نیچے اپنے وزیر بنائے گا ڈیفرنٹ اداروں کے وزیر ہوں گے ان کو وہ وزارت کہتے ہیں اس کے اوپر تو وزیر کس طرح کا ہونا چاہیے وزیر کی کتنی ٹائپس ہیں وزیر کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے بیسیکلی انہوں نے قوانین الوزارت کے اندر علمہ وردی صاحب نے اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی نیکس انہوں نے لکھی تحصیل النظر فی تحصیل الزفر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد علمہ وردی صاحب کی جو اسلامی پولیٹیکل تھوڈس تھیں وہ اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو بیسیکلی علمہ وردی کی اسلامی پولیٹیکل تھوڈس پیورلی ان کی اور اوریجنل نہیں تھی وہ بھی ڈیفرنٹ پولیٹیکل تھنکرز لائک لوجک سسٹم کا انہوں نے اریسٹوٹل سے لیا اس کے بعد ڈیفرنٹ مسلم پولیٹیکل تھنکرز سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی تھیوری کا تھوڑا سا حصہ ڈالا تو ان کی پولیٹیکل تھنکنگ جو تھی وہ یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ فور ہنڈیڈ ڈیئرز دا مسلم ور انگیج ان کنوکسٹ اینڈ ایمپائر بیلڈنگ بٹ دے کن نوٹ کود نوٹ ایوالو اینی کنکریٹ پیٹرن آگ گورنمنٹ اور ایڈمنیسٹریشن ٹھیک ہے تو وہ پولیٹیکل تھوڈس کے اندر المعودی صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ مسلمان ان کے اتنے ٹائم چار سو سال حکومت کی لیکن مسلمان اپنی ایڈمنیسٹریشن کا پروپر میکنیزم پروپر ٹولز پروپر سیکوینس جو ہیں وہ نہیں دے سکے اس کے بعد اسی طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا حکام السلطانیہ جو ہے یہ بیسیکل سٹینڈر ورک تھا ٹو ریفرنس آن پولیٹیکل اینڈ ایڈمنیسٹریٹیو پریکٹس اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمان جتنی بھی گورنمنٹ کو چلائیں گے یا جو بھی گورنمنٹ رن کرنی ہوگی یا پریکٹس کرنی ہوگی پولیٹیکل اینڈ ایڈمنیسٹریٹیو وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے پرسٹ قرآن کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں وہ اگر قرآن سے کرنٹ ایڈمنیسٹریٹیو ویکنیزم سے نہیں ملتی تو اس کے بعد آپ نے وہ سنت سے لینی ہے کیونکہ سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہر چیز کو بیان کیا ہوا ہے اگر وہاں سے بھی کوئی شورٹ کمنگ نظر آتی ہے تو جو چالیس سال خلفہ راشدین حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ٹائم پیریڈ میں جو آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ نے اس پین آر ٹائم کے اندر جو چیزیں بیلڈ کی گئی ہیں آپ ان کے حساب سے اپنی گورنمنٹ اور ایڈمنیسٹریٹیو کا میکنزم ڈیویلپ کرے اب تھوڑی بہت کلیٹیسزم بھی کیا جاتا ہے علمہ وردی کے اوپر جو اس کے بعد کے مسلم فیلوسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ علمہ وردی کی جو تھنکنگ ہے سپیسیفکلی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے وہ شورٹ تھنگ مینٹو سے پولیٹیکشن کے اوپر ہے ٹھیک ہے وہ ایڈمنیسٹریشن ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علمہ وردی کی تھیوری آف سٹیٹ کیا تھی تو علمہ وردی صاحب کی جو تھیوری آف سٹیٹ تھی اس تھیوری آف سٹیٹ کے اندر وہ دو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ سوری آف سٹیٹ کے اندر ایک خلیفہ ہونا چاہیے اب خلیفہ کی مین ڈیوٹی کیا ہے سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے یہ مین ڈیوٹی ہونے چاہیے خلیفہ کی اس کے بعد سیکنڈ ایم جو ہے وہ خلیفہ کا ہونا چاہیے کہ اچھائی کو برائی کے اوپر فتح ہونی چاہیے یہ ایک اکارڈنگ ٹو علمہ وردی خلیفہ کی دوسری ریسپونسی بلیٹی بنتی ہے یہ دو جو سب سے پہلے ریسپونسی بلیٹی ہیں خلیفہ کی جو اس کو پوری کرنی ہے اس کے بعد تیسی ریسپونسی بلیٹی خلیفہ کی وہ دیتے ہیں کہ جو بھی ڈسی انز لے جو بھی ایشوز ریزول کرے جو بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ قرآن ایشوز سے لے اگر قرآن کسی معاملے میں سائلنٹ ہے تو پھر سننا سے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اپینین لینے کی کوشش کریں اچھا اس کے بعد پرنسپلز بتاتے ہیں الماوردی صاحب وہ کہتے ہیں قرآن سننا اور مسلمانوں کے فورٹی خلیفہ ٹائم پیریئڈ کے اندر جو فور خلیفہ گزرے ہیں انہوں نے جن پرنسپل پرمنٹ پرنسپل اڈاپٹ کی خلیفہ کے اندر بھی پرمنٹ پرنسپل ہونے چاہیے وہ چار پرنسپل ہیں بسیکلی one is the aim of Islamic state is to create a society as conceived in قرآن and سننا جو قرآن اور سننا کے اندر ہے وہ سوسائیٹی ڈیویلپ کرے اس کے بعد کیا ہے کہ جتنے بھی second پرنسپل کیا ہونا چاہیے کہ شریعہ کے اندر جتنے بھی law ہیں وہ ان فنڈامینٹل laws ہیں بیسیک laws ہیں human laws ہیں ان laws کو effectively and efficiently بعد سب سے important بات جو علمہ وردی کی principle میں آتی ہے that is sovereignty belongs to people اس سے پہلے جتنے بھی western philosophers گزرے ہیں وہ سارے کہتے تھے کہ sovereignty belong to ruler sovereignty belong to prince sovereignty belong to philosopher king but علمہ وردی ساتھ بات کرتے ہیں کہ sovereignty belong to people ہونی چاہیے they can set up وہ people کی مرضی ہے they can set up any form of government confirming to above two principles سنna قرآن and سنna and شریعہ کے جو fundamental laws ہیں ان کے حساب سے فورت کیا کہتے ہیں whatever the form of government may be it must be upon the principle of popular representation mean to say democratic ہو democracy ہو because according to الماوردی سیوران basic سوورینیٹی belongs to people تو یہ چار principles جو ہیں یہ الماوردی صاحب نے دیئے اور اسی کے اوپر پھر الماوردی صاحب نے کہا کہ اس ٹائم کے اندر امید خلیفہ اندو رہا تھا اور اباسد خلیفہ سٹارٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے امید خلیفہ کی بذبیان کی بات امید made a practical compromise between منارکی and the original خلیفہ اچھا اب آگے وہ وزارت کے اوپر الماوردی صاحب بات کرتے ہیں جو ہم نے پہلے بک میں بتایا کہ وزارت کی جو بک ہے جو ہم نے ڈسکس کی اوپر اس کے مطابق جو وزارت وزیر ہوتا کیا ہے وزیر بیسیکلی جو ریس ہوتا ہے جو رولر ہوتا ہے اس کا سب آرڈین ہوتا ہے to run the administration of the state اس کے اوپر الماوردی صاحب کہتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں the appointment of وزیر does not mean that the امام اور خلیفہ should give up all connection with administration of the state وزارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر رولر نے یا خلیفہ نے اپنا نائب بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے responsibilities independently وزیر کو دے دی گئی ہیں but the real significance of his appointment consists of the fact that in the province of politics it is better to have cojuter rather than one sole person at the helm of the affairs اب according to علمہ وردی جو وزارت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے one is وزارت of delegation second is وزارت of execution اب وزارت of delegation کیا ہوتا ہے the وزارت of delegation is a person in whom the امام has fullest confidence and to whom the power of administration of real arms are delegated ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے ریال پاور ہوتی ہے ایک ہوتی ہے practical پاور ہوتی تو جو وزارت of delegation ہے جس کے اوپر جو خلیفہ ہے جس person کے اوپر جس کے اوپر امام کو personally پورا confidence ہوتا ہے اور وہ ان کی جو powers ہیں وہ ان کو دے دیتا ہے فول power دیتا ہے کہ وہ independently decisions کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ بھی وہی بات آجاتی ہے کہ کیا ہے the difference between وزیر and the امام himself is that وزیر of delegation is not empowered to appoint anyone as his successor and the امام امام کی دیکھیں ایک responsibility ہے امام اگر چاہے تو وہ اپنے بعد کسی بھی امام کو nominate کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی وہ ایک example لیتے ہیں جب وار کے دوران غزوہ کے وار کے دوران حضرت زید بن حرسہ نے پھر جو اپنی جو responsibility تھی وار کی وہ حضرت جعفر تیار کو دی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو حضرت جعفر بیر تیار نے آگے دی اور آخر میں وہ responsibility جو ہے حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچی تو وہ اسی کی example لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام خلیفہ وہ اپنے بات اپنی زندگی میں ہی اپنے successor جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرکے جا سکتا ہے تو بٹ وزارت آف ڈیلیگیشن کے اوپر یہی ڈیفرنس بتایا جاتا ہے الممردی صاحب کہتے ہیں کہ لو ڈاؤٹ جو وزارت آف ڈیلیگیشن ہے اس میں امام کو فلی کونفیڈنس ہے اپنے وزیر کے اوپر بٹ ان کے پاس یہ ریسپونسیبیلٹی یا یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد کوئی وزیر جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے جائے وزیر اپوائنٹ کرنے کی ریسپونسیبیلٹی اینڈ رائٹ صرف اور صرف امام کے پاس ہوگا اسے کہتے ہیں وزارت آف ڈیلیگیشن اس کے بعد وزارت آف ایکزیکیوشن ہے ایکزیکیوشن وزیر آف ایکزیکیوشن اسیمیل اس میں کیا ہوتا ہے کہ وزارت آف ایکزیکیوشن میں گورنمنٹ جو آرڈ دیتی ہے اس کے نیچے وزیر کو وہ آرڈ فالو کرنے پڑتے ہیں وہ اپنے رائٹس میں اپنے آرڈرز میں اپنے رسپونسیبیلٹی میں انڈیپیننٹ نہیں ہوتا وزارت آف ڈیلیگیشن میں امام جو ہے وہ وزیر کو کمپلیٹ انڈیپینڈنسی دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو بہتر لگے ٹائم ٹو ٹائم رسیہن کر سکیں بٹ وزارت آف ایکزیکیوشن میں ہوتا ہے کہ جو امام رسپونسیبیلٹیز دے گا وہی صرف وہی رسپونسیبیلٹیز اکارڈنگ پولائیٹی اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ لاز اینڈ کونسیٹیشن آپ نے ان میٹرز کو سولو کرنا ہوگا پھر المعوردی صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں it is necessary that the holder of office should be a follower of islam and a non muslim ڈہم can also be appointed as a وزیر of execution بہتر یہ ہے کہ وہ مسلم ہو but non مسلم بھی ہو سکتا ہے اچھا المعوردی صاحب جو ہے وہ state of administration جو ہے ان کو ایک نام دیتے تھے that was دیوان اور وہ کہتے تھے کہ state of administration کے اندر totally چار institutions ہونے چاہئے one is army board second is board of provincial boundaries third is triary مطلب triary mean آپ کا جو with money related like state bank اور اس کے بعد fourth is the board of appointment and dismissal of officers اس کے بعد ہم central government کی بات کرتے ہیں تو central government میں یہاں بھی المعوردی صاحب وہی بات کرتے ہیں کہ جو central government ہے جس کے اندر خلیفہ بیٹھا ہے وہ four principles کے اوپر کام کرے قرآن and سنہ کے اوپر شریعہ کے اوپر central government ہونی چاہیے اور جو basic fundamentals ہیں وہ polity یا constitutional government کا part ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ rely slowly upon the قرآن without reference to any source of law ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے central government اب وہ central government کے اندر different categories کی بات کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ tax بھی ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں اور زکاة کا mechanism ہونا چاہیے کیونکہ اسلام اسلام اندر زکاة کا mechanism بہت important ہے وہ کیا کہتے ہیں زکاة کے mechanism کے اوپر وہ کہتے ہیں among the poor and the needy and those who collect them and those who hurt are to be reconciled and to free the captive and debiter جو زکاة کے اندر مسارف زکاة دیے گئے ہیں ان کے جو ہے وہ اس کے بعد الماوردی صاحب تھیوری آف ریبیلین دیتے ہیں تو اس کے پہلے الماوردی صاحب کیونکہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ sovereignty belongs to people ہونی چاہیے تو اس کے اوپر وہ ایک medieval کی example دیتے ہیں کہ medieval مطلب جو western philosophers کے time period کے اندر تھا کہ اگر کوئی رولر وہ iniquities iniqual rule کر رہا تھا یا tyrannical rule کر رہا تھا تو جو people ہیں جو citizens ہیں ان کو یہ right ہے کہ وہ اس ruler کو overthrow کر سکتا ہے یہ overall جو western philosophers ہیں western philosophers کے اندر یہ different three theorists ہیں جنہوں نے یہ تین theorists بیان کی تھی روسو صاحب تھے thomas hob صاحب تھے and john lock صاحب تھے ان تینوں نے social contract theory دی تھی اور جس میں thomas hob صاحب انہوں نے اپنی social contract theory میں یہ بتایا تھا کہ سارے جو لوگ ہیں جو citizens ہیں ایک state کہ وہ اپنے natural rights جو ہیں وہ ایک authority کو surrender کریں گے but اگر وہ authority جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی tyrannical and in equal responsibilities جو ہیں وہ لے رہی ہے تو ان کے پاس right ہے کہ وہ اس ruler کو overthrow کر دے گا اور ایک نیا ruler جو ہے وہ لا سکتے عقل سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں جو complete knowledge رکھنے والے ہوتے ہیں انہی کو لے کر آیا جات وہی جو ہے وہ خلیفہ کو appoint کرتے کرتے اور different rules کے اوپر appoint کرتے ہیں جیسے ہم نے الف رابی کے اندر پڑا تھا کہ الف رابی نے 14 جو ہے وہ attributes دیئے تھے ایک خلیفہ کو appoint کرنے کے تو اسی طرح خلیفہ کو appoint کیا جاتا ہے لیکن جب ایک بار ایک خلیفہ appoint ہو جائے تو اس کے بعد اپنے rights اس کو completely surrender کیا جاتے ہیں اور اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے with full zeal and zest یہ ہمارے society کے اندر اس کے اوپر الماوردی صاحب کہتے ہیں الماوردی صاحب is greatly influenced by the political idea of his age اس کے اوپر الماوردی صاحب بات کرتے ہیں that after me there will be appoint ruler over you and both the good as well as bad deeds will be go by them but you must obey the order from them that is based upon righteous for if they rule with fairness the good of it will occur to them اب کیا بات کرتے ہیں اس کے اوپر الماوردی صاحب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ruler جو ہے وہ آپ کو جب آپ کے اوپر appoint کیا جاتا ہے تو اس کے جو بورے اور اچھے کام ہیں وہ سارے ان کا جو فیصلہ ہے ان کا سوال جو ہے وہ انہی سے کیا جائے گا but مسلم جو ہیں وہ revolt صرف ایک بیس کے اوپر کر سکتے ہیں that is کہ ان کا جو خلیفہ ہے وہ کسی un-islamic habits میں indulge نہ ہو گیا ہو اور وہ اسلام کے against decisions نہ لے رہا ہو شریعہ کے against ہو قرآن سنہ انڈ شریعہ سے ہٹ کے decision کر رہا ہو یا قرآن اور قرآن سنہ انڈ شریعہ کے اسے ہٹ کے government کی administration کو develop کر رہا ہو تب جا کے جو obedience ہیں جو citizens ہیں وہ اس جو خلیفہ ہے اس کے against revolve کر سکتے اور rebellion کر سکتے ہیں تو that is the jury of یہاں پہ سارے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر and حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی quotations دی ہوئی ہیں تو that is the topic of الماوردی اس کے بارے میں کسی کا کوئی question ہو تو comment box میں ضرور پوچھئے گا بہت شکریہ اللہ اللہ حافظ